پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے جو تاوان والبرر والتقوی والا مضمور بیان فرمایا اس دن میں سوال یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں مثل مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں وہ نیکی کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں حالانکہ اصل میں وہ فساد ہوتا ہے تو آگے جو شدید العقاب والا ہے تو کیا وہ خدا کی گریفت صرف ان لیڈروں پر آئے گی یا جو نیکی سمجھ کر رہے تھے حالانکہ ان کو اصل علم نہیں تھا قرآن اکرین سے پتا چلتا ہے کہ جو غلط رستے پر بلاتا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا جو غلط رستے پر بلانے والے کی پیچھے چلتا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا اور وہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ یہ ہے وہ بدبخت لوگ بڑے بڑے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو دغنہ عذاب دے اللہ طرف رہا ہے گا ہر ایک کو دغنہ ہی محصول سوگا تم جو ان کی پیسے چلے تھے تم بھی ذمہ دار ہو ٹھیک ہے اگر یہ ان کو دست و بازو عوام و ناس میں جاہر ایسے نہ ملیں جو ظلم پر عمادہ ہوتے ہیں نیکی کے نام پر تو کیسے ان کے کاروبارے چل سکتے ہیں ان کا فساد پھیلی نہیں سکتا فساد کی کول دینے والا ذمہ دار ہے لیکن اس کی جواب دینے والا ہاں میں وہ بہت حد تک ذمہ دار ہے عملاً وہی ان کے بدخیالات کو حقیقت میں تدیل کر دیتا ہے اور جہاں تک یہ عذر ہے کہ مولویوں نے کہا ہے یہ قابل قبول ہوئی نہیں سکتا یا پندتوں نے کہا جو بھی نام رکھ بھی اس کا اس لیے کہ جو فساد ہیں اپنی ذات میں انسانی فطرت اس کے خلاف گواہ ہوتی ہے ان کو پتہ کی ظلم ہے بس اس لیے وہ ضرور پکڑے جائیں گے ان کا یہ عذر کے ہمیں ہمارے مذہبی رہنماؤں نے گمرا کر دیا قابل قابل قبول نہیں ہے